اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای بی ایم ہسٹری میں خوش آمدید کریٹ بہرہ روم میں یونان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے یہ بہرہ روم کا پانچوان سب سے بڑا جزیرہ بھی ہے یہ جزیرہ سیاہوں میں بہت مشہور ہے اور لاکھوں سیاہ یہاں کے تاریخی مقامات کی سیر کرنے آتے ہیں کریٹ ایٹ ٹونٹی فور اسمی تک مشرقی رومن یا بازنتینی سلطنت کا حصہ رہا تاہم سنڈ ایٹ ٹونٹی فور میں مسلمانوں نے اسے فتح کر کے امارت کا درجہ دیا اور کانڈیا کا شہر بسا کر اسے دار الحکومت قرار دیا نائن سکسٹی ایسمی میں بازنتینیوں نے اسے ایک مرتبہ پھر فتح کر لیا اور ٹویلو زیرو فور تک یہ انہی کے قبضے میں رہا چوتھی سلیبی جنگ کے موقع پر یہ جزیرہ سلیبیوں کے ہاتھوں فتح ہوا سکسٹین سکسٹین نائن میں عثمانی ترکوں کی فتح تک یہ انہی کے قبضے میں رہا سکسٹین ایٹی فور میں عثمانیوں نے اس جزیرہ کے شہر کانڈیا کا محاصرہ شروع کیا جو تاریخ کا سب سے طویل محاصرہ ہے سکسٹین سکسٹین نائن میں عثمانیوں نے شہر فتح کر لیا اور جزیرہ کا آخری شہر اسپنا لونگا سیونٹین ایٹین میں فتح ہوا اور جزیرہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا یونان کی جنگ آزادی کے وقت کریٹ میں مسلمانوں کی تعداد فورٹی فائی پرسنٹ تھی اس وقت جزیرہ کے ٹونٹی تھری میں سے نائنٹین ازلا میں عیسائیوں کی تعداد سکسٹی پرسنٹ تھی لیکن شمالی ساحل پر تین بڑے شہروں میں مسلمانوں کی تعداد سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ تھی ایٹین تھرٹی ٹو میں یونان کی سلطنت عثمانیہ سے آزادی کے بعد اس میں کریٹ شامل نہیں تھا بلکہ مصر کے خدیب مصطفیٰ پاشا کی زیر نگرانی تھا اس عرصے میں جزیرہ مسلم اور عیسائی آبادی کے درمیان فسادات کا مرکز بن گیا انگلینڈ، امریکہ، فرانس اور اٹلی کے تعاون سے یونان نے ایٹین سکسٹی سکس میں عثمانی اقتدار کے خلاف بغاوت کھڑی کرا دی جس کے بعد عالی پاشا کو یہاں بھیجا گیا جنہوں نے مسائل کو بخوبی حل کیا ایٹین نائنٹی سکس تک عثمانی افواج کی جزیرے کے بیشتر حصوں پر گرفت نہ رہی دسمبر ایٹین نائنٹی ایٹ میں ترک افواج کو شکست دے دی گئی اور یونان کے شہزادہ جارج کی سربرائی میں ازاد کریٹ جمہوریہ وجود میں آئی نائنٹین زیرو ایٹ میں سلطنت عثمانیہ کی مشکل صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کریٹ نے یونان سے الہاق کا اعلان کر دیا تاہم اس کی توصیق نائنٹین تھرٹین میں جنگ بلکان کے بعد کی گئی کریٹ کی مسلم اقلیت جزیرے پر موجود رہی تاہم نائنٹین ٹونٹی تھری میں یونان اور ترکی کے درمیان مائدہ لوزان کے تحت مسلم اور عیسائی عبادی کا تبادلہ کیا اور مسلمانوں کی اکثریت ترکی حجرت کر گئی دوسری جنگ عظیم کے دوران مئی نائنٹین فورٹی ون میں یہاں جنگ کریٹ لڑی گئی جس میں جرمن افواج خصوصاً ان کے چھاتا بردار دستوں نے انگلینڈ کی افواج کو یہاں سے نکال دیا موسیقی